رحمت بنا کر کے بیٹر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بیٹر آپ صرف اسی دنیا کے لیے رحمت نہیں ہیں تمام عالموں کے لیے رحمت ہے اس دنیا میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بیٹر رحمت بنا کر کے میں آیا ہوں رحمت بن کر کے آپ نے مثال دی کہ شمہ جلتی ہے اور پروانے کیڑے اور مکورے اس پر آ کر کے گلتے ہیں اور ان کے پر جل جاتے ہیں وہ مر جاتے ایک شخص ہے جو آنے والے پروانوں کو آن پر گرنے سے رکھتا ہے آتوں سے ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنے خناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے میں ان کو جہنم میں جانے سے روک رہا ظاہر باتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیں آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا اور یہی وہ چیزیں جو ہماری نجات کے لئے کام آئے گی ایمان ہے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں اور قرآن اور دین پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی دکولِ اولی عطا کرے یعنی حساب و کتاب ہوتا رہے گا کچھ انشاءاللہ ہم جنتوں پر کیوں عمل نہیں کیا یہ سب ان سے نہیں پوچھا جائے ایک بات پوچھی جائے گی کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لئے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا تھا تم نے ان کی بات مانی یا نہیں مانی اگر مانی ہے تو ایمان ہے جنت میں جاؤ گے اور اگر نہیں مانی تو پھر کچھ نہیں پوچھا جائے گا سیدھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سیدھے جہنم اور جن کے پاس ایمان تھا اور ایمان لے کر کے دنیا سے وہ شخص سے گیا تو کل جب اللہ کی بھارکہ میں پیش ہوگا اور اس کے پاس نیکیاں کم بناہ زیادہ ہوں گے اور اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا سزا کا فیصلہ کرے گا تو ایسے ایمان والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک ان کے بناہوں کی سزا پوری نہیں ہوگی اور جب ان کے بناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ پاک ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ داخلہ عطا کرے گا بخاری شریف میں ایک بڑا عجیب و غریب واقع ہے بڑا عجیب و غریب واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو سب سے آخیر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخیر میں جنت میں جائے گا یعنی سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے نکلنے والا آخری شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے لیکن ایمان تھا ایمان کی بدولت سے اللہ پاک اس کو جنت جنت کا داخلہ عطا کرے اس کی تفصیلات حضور نے ذکرے فرمائے اور حضور نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص ہوگا جس کے پاس ایمان اتنا معمولی سا ہوگا کہ اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی اتنا معمولی ایمان ہوگا کہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس ایمان ہے جب اس کی صدا ختم ہونے لگے گی اور اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچانا چاہیں گے تو اس کے دل میں اللہ خیال ڈالے گی اس بات کا احساس ڈالیں گے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے وہ اللہ سے پریاد کرے گا کہ اللہ ایک زمانہ گزر گیا جہنم میں رہتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے ہیں اور میری پوچھ تو جو ہے وہ کنارے کی طرف ہے یعنی میں پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتا جو جہنم کا کنارہ ہے بس میرے سامنے جو ہے آگ ہی آگ ہے اللہ اس کے دل میں ایک خیال ڈالیں گے کہ اللہ میرا روح پلڑ دے مجھے کنارہ نظر آنے لگے جب جہنم کا اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا وہ کہے گا کہ اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کا رخ تبدیل کر دو آدمی اپنی مرضی سے جہنم میں رخ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا کہ چلو تھوڑی دیر یہاں پر تھوڑی دیر وہاں پر تھوڑی دیر وہاں پر ایسا نہیں جو جگہ ہے جیسے ہے اسی حالت میں اسے رہنا پڑے گا اللہ پاک رکھ مدیں گے کہ اس کا رخ تبدیل کر دو فرشتیں اس کو گھما دیں گے اب اس کو جہنم کا کنارہ نظر آنے لگے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ خزرے گا اسی حالت پر وہ رہے گا کہ کنارہ دیکھتا رہے گا پھر اللہ پاک اس کے دل میں باتا لے گا وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اللہ میں بی جہنم میں ہوں مجھے کنارے کی طرف کر دیں اللہ پاک فرمائے کہ عجیب آدمی ہے تو نے میری عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہا تھا کہ تو اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا تو میں نے تیرا روح تبدیل کروا دیا تھا اب تو پھر سوال کر رہا ہے تو وہ کہے وہ دعا کرے گا اللہ سے پریاد کرے گا اللہم لا تجعنی عشق خلق کہ اللہ تو اپنی مخلوقات پہ اور انسانوں پہ مجھے سب سے زیادہ بدبخت اور بدنصیب نہ بنا اللہ پاک فرمائیں گے کہ پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگی گا نا پھر کچھ تو نہیں بولے گا وہ کہے گا تیری عزت اور جلال کی قسم کہ اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو نہ کنارے کر دو فرشتے اس کو بیٹ زہنم سے نکال کر کنارے لے کر کے آ جائے گا وہاں ایک زمانے تک رہے گا پھر وہ اللہ سے پریاد کرے گا اور یہ احساس اللہ پاک دل میں ڈالے گا وہ کہے گا کہ اللہ مجھ کو جہنم سے باہر نکال اللہ پاک مسکرائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تُو نے میری عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے کہا تھا کہ مجھ کو کنارے کر دو تو اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اب تُو پھر کہہ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھ ہی اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بڑھ میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا مجھ کو جہنم سے باہر کر دو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کے باہر کر دو اب وہ باہر آ جائے گا باہر آ جانے کے بعد پھر لمبی حدیث ہے آپ بھی سوچیں گے کہ ایک واقعے کو کھیج کر کے کتنا لمبا کر رہے ہیں لیکن حضور نے پوری تفصیل سکرے فرمای کہ جب وہ کنارے آ جائے گا جہنم سے باہر پیچھے جہنم ہوگی اس کی آنچ اس کو محسوس ہوگی جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی حدت اور گرمی اتنی ہے کہ سو سال تک کوئی شخص تیز رختار گھوڑے پر چلتا رہے تو کتنی مسافت تائے کرے گا اتنی دور ہوگا اس آدمی کو جہنم کی آگ محسوس ہو آج محسوس ہو اب ظاہر بات ہے تو جہنم سے نکلا کنارے پر اس کو تو جہنم کی آگ سے تکلیف ہو رہی ہوگی تو اللہ سے بریاد کرے گا اور بریاد اس لئے کرے گا کہ دھوڑی دور پر اللہ پاک ایک درخت پیدا کرے جب وہ درخت کو دیکھے گا تو اللہ سے بریاد کرے گا کہ اللہ تو مجھے اس درخت کی نیچے پہنچائے اللہ پاک مسکرائیں گے حضور بھی مسکرائے ہم کو بھی مسکرانا چاہئے جب یہ فریاد کرے گا تو اللہ مسکرانا کر کے کہیں گے کہ پھر تُو نے مانا پھر بولا تو وہ کہے گا اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بڑی تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ پھر اس کے بعد مجھے بس درخت کے نیچے پہنچا دو پھر نہیں مانگو گا اللہ پاک فرشتوں کو حکم ہو دیں گے کہ اس کو درخت کے نیچے پہنچا دیں گے اور وہ جب درخت کے نیچے جائے گا تو اس سے زیادہ بڑا گھنا درخت تو اس کو اور آگے نظر آئے گا پھر وہ کہے گا کہ اللہ وہ جھاڑ کے نیچے وہ درخت کے نیچے اللہ پاک مسکرائیں گے پھر اس کو وہ درخت تک پہنچا دیں گے ایسے آگے بڑھاتے 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 اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے جنت کے دروازے پر جانے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے گی نہر حیات ہم لوگ گلتے ہیں نا آبِ حیات آبِ حیات ہے کیا آبِ حیات وہ پانی ہے جس کو آدمی پی لے گا تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی کبھی موت نہیں آئے گی ہم ظاہر بات ہے آبِ حیات اگر آدمی دنیا میں ڈھونڈے تو اس کو ملے گا نہیں ملے گا اس لئے کہ دنیا میں تو مرنا ہے مرنا ہے دنیا میں آبِ حیات نہیں ملے گا یہ تو جنت میں جہانے جب آدمی جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اس کو آبِ حیات پلائیں گے کہ پھر وہ ہمیشہ سنتہ رہے گا کبھی مرے گا نہیں تو نہرِ حیات ہوگی نہرِ حیات ہوگی اب وہ جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر فریاد کرے گا لیکن یہ بہت زمانے تک انتظار کرے گا اور اپنی ہمت اور حوصلہ جوڑنے کی کوشش کرے گا کہ بولو کے نہیں بولو مانگو کے نہیں مانگو بہت زمانے تک خاموش رہے گا جب بہت زمانے تک خاموش رہے گا تو پھر اللہ پاک اس کے دل میں بات ڈالیں گے کہ مانگ پھر بول پھر وہ ہمت کر کے بولے گا کہ اللہ جب یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اب جنت میں بھی پہنچا دے اللہ پاک مسکرائیں گے اور پھر اس سے کہیں گے کہ پھر تو گولا پھر مانگا تو پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا اللہ پاک جنت میں داخل کرنے سے پہلے اس کو نیر حیات میں گوتا دے گا یعنی وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس میں جب آدمی اندر جا کر کے باہر آئے گا تو سب کچھ بدل چکا ہوگا کیوں جب آدمی جہنم پہ جائے گا اور جلے گا تو جل کر پورا کوئرہ ہو چکا ہوگا لیکن مرے گا نہیں مرے گا نہیں دنیا میں تو ایسا آئے کہ آدمی اگر جلا اور ستر فیصد جل گیا تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ جب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے لیکن جہنم میں جانے کے بعد جہنمی ایسا جلے گا کہ جل کر پورا جسم کوئلہ ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں اب ایسا آدمی جب جہنم سے نکل کر کے آیا جنت میں جائے گا اور اسی حالت میں جائے گا تو جنتی لوگ در جائیں گے در جائیں گے کہ یہ کھالا بھجنگ کون آیا تو جنت میں ڈالنے سے پہلے اللہ پاس نہرے حیات میں بھوتا دیں اور جب اس میں سے نکلے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے اور پانی اتر جاتا ہے تو پانی میں جو مٹی ایچر کی شکر میں ہوتی ہے وہ کنارے دلبل جیسی جمی ہوتی ہے اور ایک دن گزرتا ہے کہ اس میں سے جو ہے کوپنے نکلنی شروع ہو جاتی ہے جس کی رنگت ہری اور پیلی دونوں مکس ہوتی ہے اور بہت خوبصورت کنر ہوتا ہے جب اس کو نہرے حیات میں گھوتا دے کر کے نکالیں گے تو وہ اسی طرح دہائی خوبصورت ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا جب وہ جنت میں جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے ادنا درجے کا جننفی ہوگا سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا یعنی جنت میں جانے والا آخری آدمی ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں سب سے اعلیٰ درجہ سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عطا کریں پھر اس کے بعد نیچے دیگر انبیاء ہوں گے اسی طرح ہوتے 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 تم آخری درجہ کا جو جنتی ہوگا وہ یہ شخص ہوگا سب سے آخر میں جنت میں جانے والا اب جب جنت میں جائے گا تو اس کے پاس جو جنت ہے وہ تو ہے اللہ پاک اس کے دل میں بات ڈالے گا کہ اللہ سے مانگ جنت میں آگیا جنت کی نعمت مانگ اب ظاہر بات ہے ہم نے جنت تو دیکھنی ہے ہم مانگیں گے تو کیا مانگیں گے وہ شخص اگر مانگے گا تو کیا مانگے گا جنت دیکھنی ہے جنت کی نعمت ہے دیکھنی ہے اور جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ پاک دل میں بات ڈالے گا کہ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ اللہ پانک دل میں ڈالیں گے حدیث پانک میں آتا ہے جنت کے جو درخت ہوں گے وہ درخت ایسے ہوں گے کہ جن کے سائے میں ایک بھوڑا سو سانس تک دوڑے گا تو سائے کے باہر نہیں نکل پائے ایسا درخت تو ہوگا اور پھل ایسے ہوں گے کہ جب پھل ملے گا تو ہر پھل کے ادر سے اس کے لیے خلات فاخرہ یعنی شاندار جوڑا کپڑا اس کو ملے گا جنت کی نعمت ہے کیسی ہوں گی مالا عینن رہت نہ کسی آنکھ نے دیکھا ولا اوزنن سمیعت نہ کسی کان نے سنا ولا خطرہ علا قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزر سکتا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ جنت کی نعمت ہے اس سے بھی بہت آگے ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتا آپ سن بھی نہیں سکتے اللہ اس کے دل میں ڈالے گا مانگ وہ مانگے گا پھر اللہ دل میں ڈالیں گے اور مانگ پھر وہ اور مانگے گا پھر اللہ دل میں بات ڈالیں گے اور مانگ وہ اور مانگے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا ایک وقت آئے گا کیا وہ مانگنا بند کر دے گا اللہ پاک بولے گے مانگ تو بولے گا بس کیا بولے گا بس جب وہ بس بولے گا تو اللہ پاک اس سے فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا ہے جتنا تو نے مانگا ہے وہ تیرے مانگنے پر اور اس سے دس گنا زیادہ میری طرف سے اس سے دس گنا زیادہ میری طرف سے حدیث پاک پہلاتا ہے کہ سب سے ادنا درجہ کا جو جنتی یہ ہوگا اللہ پاک اس کو اتنی بڑی جنت عطا کریں گے جو اس پوری دنیا سے دس گنا بڑی ہو مانگاو نہیں مہاراشتہ نہیں ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جتنی جتنی بڑی دنیا ہے ادنا درجہ کے جنتی کو جنت اللہ پاک عطا کریں گے یہ اس دنیا سے دس گنا بڑی ہو اللہ پاک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمام انسانوں کے لئے رحمت ایمان لے کر کے آئے جس نے قبول کیا اللہ پاک اس کو جنت عطا کریں اور ہم انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی ذات رحمت تھی جانوروں کے لئے بھی حدیث پاک میں بہت سارے واقعات آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باق سے گزر رہے تھے ایک موٹ نے بلبلہ کر کے آپ کو آواز دی حضور رک گئے اور گئے اور جا کر کے اس اونٹ کے کان کے پیچھے آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اس کی گردن سہلائی اور پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ایک نوجوان انسانی صحابی آگے آئے کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا مالک میں ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ نے تیری شکایت کی کہ تو اس سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن اس کو پیڑ بھر چارہ نہیں دیتا پیڑ بھر چارہ نہیں دیتا آپ نے کہا کہ اس جانور کا خیال رکھ اس کو پیڑ بھر چارہ دیت پیاس بھر پانی دیتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ مدینے سے باہر جا رہے تھے دیکھا ایک یہودی ایک حرم کو پکڑ کر کے بیٹھا تھا اس حرم نے آپ کو دیکھا تو آواز دی اللہ کے رسول گئے اور اس حرم میں جو بات کہی تھی اللہ کے رسول سمجھ گئے اور آپ نے اس یہودی سے کہا کہ جس حرم کو تو نے پکڑا ہے اس کا دودھ پیتا بچہ ہے جو اس پہاڑ کے پیچھے یہ حرم کہتی ہے کہ مجھے اتنی اجازت اور محلت دلوا دو کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر کیا جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ اس حرم کو چھوڑ دے اس نے حرم کو چھوڑا وہ دوڑتی ہوئی گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آگے اس یہودی نے جب دیکھا کہ ایک جانور جنگلی جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح مانتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جنگل چلی گئی پہاڑ کے پیچھے چلی گئی اور پھر واپس آگے تو وہ ایمان لے آئے حرم کو بھی آزاد کر دیا ایمان بھی لے آئے آپ کا وجود آپ کی بیسر جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تھی ورنہ زمان جاہلیت میں حال یہ تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے باپ بھی اسے محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا بیٹی پیدا ہونا اپنے لیے زندت سمجھتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا اس کے لیے آر اور شرم کی بات ہوا کرتی اور زمان جاہلیت میں نہ جانے کتنے لوگ تھے جو گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اس کو زندہ دفن کر دیتی حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ایمان قبول کرنے سے پہلے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور انہیں معلوم ہوتا تھا اس کے گھر چل کر کے جاتے تھے اور جا کر کے کہتے تھے کہ یہ بیٹی یہ بچی آپ مجھے دے دو اسے مارو مت اسے دفن مت کرو مجھے دے دو میں اس کی پرورش کرو ایسے تین سو بچیوں کو حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ماباب سے لے کر کے پانا تھا پرورش کی تھی اور جب وہ شادی کی عمر تک پہنچ گئی تو ان کا نکاح کر دیا سو قرآن آزاد کیے تھے حکیم ابن حضام ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ایمہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں حضور نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے جب اسلام لے آئے تو وہ کہنے لگے کہ اسلام میں ایک بیٹی کو بچانا کتنی بڑی نیکی ہے حضور نے فرمایا کہ جس کے در بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے اچھا نام رکھے اچھی طرح پرورش کرے اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے انصاف کرے جیسا بیٹے کے ساتھ ماملہ ویسا ہی بیٹی کے ساتھ بھی ماملہ انصاف اور پھر جب شادی کی عمروں کو پہنچ جائے تو بیٹی کی شادی کر لے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہوگا حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو اب ظاہر بات ہے یہ تو اللہ کی حطاو بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بیٹے بیٹے دے دیتا کسی کو دیتا تو بیٹی بیٹی دے دیتا کسی کو اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو نہ بیٹی ہوتی نہ بیٹا ہوتا اولاد سے محروم ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹے جسے چاہتا ہے بیٹی بیٹی اور جسے چاہتا ہے دونوں اور جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے کہ وہ اولاد سے محروم ہوتا ہے تو حضرت اب ظاہر بات ہے کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ اگر کسی کی دو بیٹی نہ ہو ایک ہی ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے گا اسے اچھی تعلیم دے گا اچھا عدم سکھائے گا اچھے اخلاق سکھائے گا اور پھر جب اس کی عمر ہو جائے شادی کی تو اس کا نکاح کر دے اللہ اس کو جنت عطا کرے یہ جب حضرت حکیم ابن حضام نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہریت میں لوگوں کی تین سو بیٹی ان کی زندگی بچائی ان کی پرورش کی اور جب ان کی عمر ہو گئی تو میں نے ان کا نکاح کر دیا میں نے زمانے کفر میں شرک میں سو قلام آزاد کیے تو اس کا عجل السوار حضور نے فرمایا کہ اسلف تھا اسلم تھا بھی ماں اسلف تھا کہ تُو نے جو نیکیہ کی تھی اس کی برطت سے اللہ پاک نے تجھے اسلام کی دولت عطا کی ہم کو تو اسلام کیسے ملا بھرونا مفت میں ملا مفت میں ملا اور حضرت حکیم ابن حضام کو حضور نے فرمایا تھا کہ تُو نے لوگوں کی تین سو بیٹیوں کو مرنے سے بچایا زندہ درگور ہونے سے بچایا تو سو قلام آزاد کیے اسی نیکی حضرت سے اللہ نے تجھے اسلام کی دولت عطا کی اب ظاہر بات ہے اتنی بری عطمت چھکانے پر اللہ نے انہوں اسلام عطا کیا تھا ہم کو توہاں پاک نے اسلام مفت میں اور مفت میں کیسے دیا ہمارے ماباک مسلمان تھے مسلمان ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوْوِدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر لیکن ماباک ہندو ہوتے ہیں اولاد کو ہندو بنا لیتے اولاد ماباک یہودی ہوتے ہیں اولاد یہودی ہو جاتی ماباک عیسائی پارسی ہوتے ہیں اولاد ماباک کے مذہب کو قبول کر لیتی اور زندگی اسی طرح گزرتی ہمیں جو اسلام ملا ہے اپنے ماباک کی بدولت ملا ہے ماباک کی بدولت ملا ہے اگر ماباک مسلمان نہیں ہوتے تو ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے ماباک اگر کہیں تو ہم بھی جو ہے رینٹی بجاتے رہتے ہیں میں کل کی بات ہے کہ باق سے ایک جگہ کھڑا تھا میں نے دیکھا قریب میں مندر تھا ایک شخص آیا آ کر کے ٹن سے گھنٹا بجایا اور اندر گیا میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا حسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ایمان کی اسلام کی دولت آتا ہے نہیں دیتے تو اپنے بھی اپنے بھی یہی کرتے ہیں آتے ٹن سے گھنٹا بجا سے اندر جاتے ہیں کہتے گھنٹا بجائے اگر وہ اٹھتا بھی نہیں دا اس نے بڑا اقلا کا حسان ہے الحمدللہ اللہ ہدانا لیل اسلام ہدانا لی خیری ادیان وما کنن لنحتدی لولان ہدان اللہ کہ تمام تاریخ میں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام بہترین دین کی نیبت اتا ہے اور اگر اللہ ہمیں یہ نیمت نہیں دیتا تو ہم اس سے محروم رہتے ہیں لیکن یہ نیمت ہم کو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ملی ہے ماں باپ ذریعہ ہیں دنیا میں آنے کا ماں باپ ذریعہ ہیں اسلام کی نیمت کے ملنے کا اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر ہم انتاظہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے تو ہم کو بھی تین سو بیٹیوں کو پالنے پر اور سو خلام آزاد کرنے پر اسلام ملتا ہے حکیم ابن حضام سے حضور نے فرمایا تھا اسلام تابیمہ اسلام تھا کہ تُو جو اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی نیمت اللہ پاک نے آتا کی ہے ماضی میں تُو نے جو بھلائی کے کام کیے تھے خیر کے کام کیے تھے اس کی برکت سے انہانے اسلام کی نیمت آتا کی ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت بڑے احسان ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہاں ہے جنت درست زور سے بولو نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے جس نے ماں باپ کو راضی رکھا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا خوش رکھا اللہ اس کو جنت عطا کرے لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے جو لوگ ایمان سے محلوم ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اچھا برداؤ کرتے ہیں اللہ اس کا سلح ان کو دنیا ہی میں دیتا ہے حضرت پولانا سید ارشد مدنی دعمت پرکاتوں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آفیت اور صحت عطا فرمائے ایک پرتبہ کہنے لگے درس میں ہم نے ان سے نصی شریف پڑی درس میں عجیب سی کیفیت تھی لوگ ان کے بارے میں کچھ برا بھلا بول رہے تھے تو آدمی آدمی ہوتا ہے غالب نے کہا ہے نا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے گا اس سینے کے انظر دل ہے جو ایٹ اور پتھر کا نہیں ہے اللہ نے گوشت کا بنایا ہے اس میں درد بھی ہوتا ہے اس کو دک بھی ہوتا ہے تو کسی نے برا والا کہا تھا بہت دکھی اور غمقین تھے سبق پڑھانے کے لئے آئے تو سبق شروع کرنے سے پہلے قیفیت جو تھی اس قیفیت کے پس منظر میں انہوں نے ایک بات کہی اور اس بات کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا کہ میرے میرے چچا نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی مدینہ منورہ مدنی جو کہتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے تھے اس لئے ان کو مدنی کہا جانتا ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں رہتے رہتے ہوئے اٹھارہ سال تک بخاری شریف کا در سے دیا ہے مسجد نبوی بھی اٹھارہ سال تک در سے دیا اور ایک وقت آیا ایک علمی بحث ہے ایک علمی بحث ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو وہ سلام جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ برزخ میں کس زندگی کے ساتھ رہتے ہیں ان کی برزخی زندگی کیسے ہوتی ہے ایک علمی بحث ہے آج میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے اس واقعے کے پس منظر میں میں بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کا در سے دے رہے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق آیا کہ انبیاء مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے شہیدوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں انبیاء کے متعلق اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد مردہ کر جانے کے بعد زندہ رہتے ہیں یا نہیں اب انہوں نے فرمایا در سے کے درمیان اپنے شاگردوں کو بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اب ظاہر بات ہے شاگردوں میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آدمی جب دنیا سے چلا گیا اب زندگی کیسی اسے بتاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوال پہ سوال جواب سوال پہ سوال جواب ہوتا رہا تھا اور بخاری شریف مجزیدِ نبوی میں روزہِ مبارک کے قریب بیٹھ کر کے پڑھا رہے تھے اور در سے دیتے دیتے خاموش ہو گئے اور قبر مبارک کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جب سبق روک کر خاموش ہو کر کے روزہِ مبارک کی طرف دیکھنے لگے تو سارے شاگردوں ادھر دیکھنے لگے تو سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما ہے مسکرا رہے ہیں اور حضرت پولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں سارے شاگردوں نے دیکھا دیکھا کہ حضور تو کرسی پر تشریف فرما ہے اور در سے سن رہے ہیں در سے سن رہے ہیں مسکرا رہے ہیں تو سب وہ یقین ہو گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبروں میں حیات ہے زندہ رہے ہیں فرمانے لگے کہ لوگ ہمارے متعلق ترے ترے کی بات کرتے ہیں مال کو لے کر کے میرے چچا محمود نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی کہ اللہ پاک نے انہیں مدینے کا گورنر بنایا تھا اور مدینے آدھے مدینے کے مالک تھے اللہ نے اتنی دنیا دی کیوں دی انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی دی ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ پاک دولت عطا کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ پاک راحت عطا کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ پاک سک چین کی دولت عطا کرتا ہے اور کہنے لگے کہ میرے والد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ کی اتنی خدمت کی کہ جب مالٹا کی جیل پہ کانے پانی کی سزا کات رہے تھے تو رات کے وقت جب شرک الحندر عحمت اللہ علیہ جن کو کانے پانی کی سزا دی گئی تھی تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو انہیں موضوع کرنا پڑتا تھا سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا اور تھنڈے پانی سے ان کو تکلیف نہ ہو بڑھاپا تھا میں رات میں سونے کے وقت بستر پر جب لیٹا تھا تو لوٹا بھر کر کے پانی لے کر اپنے پیٹ سے لگا کر کے رکھتا تھا پر جسموں کی درمی سے لوٹا درم ہوتا تھا اور پانی کی تھندک بر جاتی تھی اور رات بھر اس کو اپنے پیٹ سے لگا کر کے رکھتا تھا اور جب تحجد کے لیے شرک الحندر عفت اللہ علیہ اکھتے تھے تو وہ پانی ان کو وضو کے لیے پیش کرتا تھا اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی کہنے لگے کہ جو اپنے ماباب کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے دنیا کی تولت دیتا ہے زندگی کا چین اور سکون دیتا ہے اور جو اپنے استاز کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے ایسی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں دنیا احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں تو ماباب ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ماباب ہمارے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنے اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سب کے لیے رحمت تھی بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تفن کر دیا کرتے تھے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات کہنے لگے میں اسلام قبول کر لوں گا تو میرے ماضی کے یعنی آج سے پہلے میں نے جتنے گناہ کیے سب ماف ہو جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اسلام و یہد ممکانا قبل کہ اسلام ماضی کے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے ان کو اتبنان نہیں تھا پھر پوچھا پھر حضور نے جواب دیا پھر پوچھا پھر حضور نے جواب دیا لیکن ان کو اتبنان نہیں ہو رہا تھا کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا اور پھر پوڑا واقعہ سنایا کہ میں تجارتی سفر پر جا رہا تھا لمبا سفر تھا اور میرے گھر میں میری بیوی امید سے تھی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو میں یہ تیہ کر کے گیا تھا کہ دیکھ بیٹا ہوگا تو رکھنا اور بیٹی پیدا ہوگی تو اس کا گلہ گھوڑ کر کے اس کو دفن کر دیتا میں چلا گیا تھا اور میں لبے سفر پر تھا جب واپس آیا تو آنے کے بعد گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا تو میں نے بیوی سے تنہائی میں پوچھا کہ میں جا رہا تھا تو امید سے تھی کیا ہوا تھا تو اس نے کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ زندہ اسے دفن کر دینا تو میں نے دفن کر دیا بات آئی گئی ہو گئی کچھ دینوں کے بعد میرے گھر میں پڑوس کے گھر سے ایک بچی آنے لے اور وہ آتی تھی اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونا پا جاتی تھی اور ہم لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے وہ آتی تھی تو ہم اسے پیار کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا تھا ایک وقت میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری بھی ایک بچی تھی کاش وہ آج ہوتی تو ہمارے گھر میں اسی کی طرح رہنک رہتی بیوی نے شوار کے چہرے کو غور سے دیکھا خاموش لیتے کوئی جواب نہیں کیا پھر کچھ دن گزرے پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کو بھی ایک پیٹی ہوئی تھی کاش وہ زندہ ہوتی تو آج ہمارے لیے کتنا اچھا ہوتا بیوی نے پھر شوار کے چہرے کو دیکھا کوئی جواب نہیں دی پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر یہی بات دورائی تو میری بیوی کو ایسا محسوس ہوا کہ اب پتھر پسیج گئے دل نرب ہو گیا ہے اس نے ہمت کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو پڑوس سے بچی اپنے گھر آتی ہے یہ اپنی بچی میں نے اسے دفن نہیں کیا میں نے پڑوسن سے منت کی اس کی خوشامت کی کہ تو اس کی پرورش کر تو یہ بچی اپنی ہے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہی زمانے جاریت والی بات میرے دل میں آئی کہ بیٹی تو ذلت کی نشانی ہوتی ہے یہ بڑی ہوگی تو اس کا کسی سے نکاح کرنا پڑے گا اور یہ میرے لئے آر اور ذلت کی بات ہوگی میں نے فیصلہ کر دیا کہ اسے دفن کرنے ایک وقت آیا میں نے تیاری کی اور تیاری کے ساتھ بیٹی کو لے کر کے میں مکہ سے باہر گیا میں گڑا خود رہا تھا تو وہ بچی پوچھتی تھی کہ چچا تم کیوں گڑا خود رہے ہیں مجھے پسینہ آتا تھا تو وہ میرا پسینہ پوچھتی تھی اور پوچھتی تھی بار بار کہ چچا تم کیوں گڑا خود رہے ہیں میں کوئی جواب نہیں دیتا تھا گڑا خودتا رہا خودتا رہا خودتا رہا جب اتنا گہرا ہو گیا کہ اب اس کو میں دفن کر سکوں تو اس سے میں نے کہا کہ یہ گڑا میں نے تیرے لئے خود ہے تو اس بچی نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے لیکن میں نے کوئی بات سنی نہیں اس کو پکڑا کھینچا اس کو گڑے میں ڈانا پیروں سے دبایا مٹی ڈالنے لگا تو وہ رو رہی چلا رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے آواز دے رہی تھی لیکن میں رکا نہیں میں رکا نہیں میرا دل پسیدہ نہیں میں مٹی ڈالتا رہا وہ چیرتی رہی چلاتی رہی آواز دے تھی رہی لیکن میں نے اس کو زندہ دفن کھائی وہ دین ہے اور آج کا دین ہے جب تنہائی ہوتی ہے رات کا وقت تو ہوتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے اس کی فریاد اس کی چیف اور وہ بیٹی کو زندہ دفن کرنا میری دین دھوڑا دیتا ہے اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کیا تو کیا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا حضور نے فرمایا کہ ہاں اسلام قبول کرنا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن حضور نے ان سے یہ بات کہی کہ آج تو تو میرے سامنے آیا اسلام قبول کیا آج کے بعد تو میرے سامنے مت آنا میری نظروں میں مت آنا تجھ کو دیکھ کر کے اس مسلوم اور معصوم بچی کی چیخ پکار مجھے یاد آئے حضور نے فرمایا کہ تیری آنکھوں میں تیری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے تھے تو پیچھے بیٹھتے تھے کبھی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے دو صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا تھا کہ تم میرے سامنے مت آتا تھے ایک تو یہ صحابی تھے جنہوں نے زمانے چاہلیت میں زمانے کفر و شرک میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا تھے حضور نے فرمایا تھا کہ تیری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے تو کبھی میرے سامنے آنا نہیں تھے اور ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالی جنہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تفصیلی واقعہ تھے اور غزوہ اہد میں شہید کیا تھا اور غزوہ اہد میں شہید کیا تھا اور وحشی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ کے سردار اغو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ کو حضرت حمزہ نے غزوہ پدر میں مارا تھا تو اس ہندہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو حمزہ کو شہید کرے گا اس کو میں اپنے سارے زور دے دوں تو غشی کہتے ہیں کہ میں نے ہندہ کا یہ اعلان سنا تو میں نے اپنے آقا سے میں غلام تھا اپنے آقا سے اس کا تذکرہ کیا تو اس کے باپ کو بھی حضرت حمزہ نے غزوہ پدرے میں مارا تھا تو اس نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا تو اپنی آزادی کے لیے اور ہندہ کا سارا زور مجھ کو مل جائے میں میدان اہود میں دھاک لگا کر کے بیٹھا تھا ایک پتھر کی آر میں چھپ کر کے بیٹھا تھا حضرت حمزہ گزرنے لگے تو میں نے ڈیزہ مارا اس طرح کہ ان کو یہاں سینے سے کچھ نیچے یہاں گھس کر کے وہ پیٹ کی طرف سے باہر نکل گئے اور اس طرح میں نے حمزہ کو شہید کیا تھا جب حمزہ شہید ہو گئے تو مجھ کو آزادی مل گئی اور مجھ کو زیورات مل گئے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ہندہ نے آ کر کے حضرت حمزہ کے چہرے کو مسخ کیا تھا یعنی ہوتھ کاٹ لیے تھے پیٹھ چیر دیا تھا اور پیٹھ میں ہاتھ ڈال کر کے جگر نکانا تھا کلے جی اور اسے چوایا تھا اور اسے چوا کر کے کھانا چاہا لیکن تھوک دیا اتنی عداوت اور دشمنی تھی کہ اس نے میرے باگ کو شہید کیا مارا تھا جب حضرت وحشی آئے اور اسلام کو مل کرنا چاہا تو حضور نے کلمہ تو پڑھا دیا لیکن پوچھا کہ وحشی تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا بہادری میں جوان مردی میں مقابلے میں تم ان کے جوڑ کے نہیں تھے تم نے مارا کیسے تھا شہید کیسے کیا تھا تو حضرت وحشی نے وہ پورا واقعہ سنایا جب سنا دیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو تھے حضرت حمزہ میدان اہود میں جس حالت میں پڑے تھے حضور گئے تھے اور جا کر کے اپنے چچا کو دیکھا تھا اور حضور کی فوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لئے آئی تھی تو حضور نے منع کر دیا تھا کہ صفیہ کو مت دیکھنے دو تو حضرت صفیہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھنا چاہتی تو حضور نے فرمایا تھا کہ فوپی حمزہ اس حالت میں ہے کہ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر سب رونی کر سکتی سب رونی کر سکتی